کر اس مسجد کو منظم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں حج آپ کے اقاعد میں داخل تھا حج کی رضو غائچی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولی فرمانی تھی کہ رسول اللہ حدیبیہ کے میران میں کیا ہوا ہے حج سے روک دیا گیا ہے یہ ارامتے ہیں نا اب تاریخی اسلام پر مدلہ لائیں آہدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبرن روکا گیا ہو ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نواز پڑھنے سے روکا گیا ہو نواز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں نواز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا حج سے بھی روکا گیا مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے بھی روکا گیا ازان جنے سے بھی روکا گیا یہاں تک کہ شیعہ ازان میں تو علیم صفی اللہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداش کیا ہے ازان کہنے سے نہیں روکا یہ ساری باتیں چوراسی میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کو پرنافذ ہوئی ہیں بال آجاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ احمدی یہ کہے محمد رسول اللہ یہ تمام باتیں احمدیت کی حق میں یقجاب ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو وہ جو آخری کفن کیل ٹھوکنے والا تھا انہوں کوفن کہتے ہیں تابوت کو فرزیاء صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا اس کے اندر کیا تھا بہتر فرقے سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ ہم الگ ہم جو مرضی اختلاف کر لیں ہمیں غیر مسلم نہ کہنا ہماری نمازے نہ روکنا ہمارے کلمے نہ روکنا ہماری طرز عباعت پر اعتراض نہ کرنا ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں ایک ہی گن تھا جس سے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے تیف فیصلہ ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا جب بہتر ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا بہتر کے ایک ایک اور ان کا فیصلہ کیا ہے بہتر تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف پہلی منظم بغاوت ہے عالم اسلام کی کبھی اس سے پہلے عالم اسلام حضرت عبدس محمد رسول اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف بغامت میں ملوث نہیں ہوا اتفاق عقیدوں کو باویانہ عقیدہ سمجھا گیا مگر اتفاق اجماع یہاں وہ اجماع آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی توڑ کوئی حل اور نہیں ہے تمام فلکوں نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور سلم سے خارج ہے باقی تمام فرقے جو چاہیں عقیدے رکھتے پھریں وہ اسلام کے بہتر کے تھیلے میں داخل ہیں کی تو بیس تھی کہ باہر قوم ہوگا اور اندر قوم ہوگا ٹھیک مگر جلسے کی ویسا دوسر ہمارے ہیں